موسیقی 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 دوست برموحل موسیقی 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 یار ہماری تکبیر ہی اجڑ گئی تمہیں نے کہنے پر زیر جلوٹ چڑھا گیا لیکن ہماری تکبیر ہم سے روٹ گئی میری پتنی آج ہم سب کے بیچ میں ہی ہے دوست کیا تلیف اسی بات کو سنکھے تمہیں دوڑا دوڑا چھلا رہا ہاں ہاں ارے کب سے کب پھون تو کر دینا چاہیے ہم اسی کندھا تو دے سکتے تھے میں مانتا ہوں یار اس وقت ایسے سچویسن تھے ایسے حالات ہیں ہمارے کہ ہمیں کچھ نہیں سوج رہا تھا کہ ہم کیا کریں نیتا جی ہاں بھائی اب کیا ہوگا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دوست جینے کا جینے ہی چاہتا جی چاہتا کہ بہت دور چلا جاؤ اتنا دور چلا جاؤ اتنا دور چلا جاؤ کہ لٹ کر دوبارہ اس محبوب لگر میں نہ آؤ ساتھی میں شادی کے پہلے ہی بہت خوش تھا لیکن مالتی ہوں اس ہور آدمی کی زندگی کو بدل دیا یار اس کے چلے جانے کے بعد کیا کریں گے ہم خود نہیں سمجھ پا رہی بیٹی بڑی ہو گئی ہے شادی دیوان کیا کریں کش ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بلکل بات بھی کہتے ہو بھائی لیکن کیا کرو گے اتنے دل کے لئے تمہارا ساتھ تھا ان کا ہاں جرور بھگوار نوٹ کیا ہاں 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 انہیں تیرے ہاتھوں سے چھین لیا بھائی نوٹی صحیح کہتے ہو تم سب کوئی ایک دن یہاں سے جانا ہے بھائی اس کے لئے ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں میں آج آپ کے کوئی شیوہ نہیں کر سکتا چونکہ آج میں بہت پریشان ہوں ساتھی نہ بھائی نہ میں وقت نہیں دے سکتا ہوں ہاں اس لئے نہیں آیا کسی شیوہ کی جنوت نہیں بیٹھو کوئی کام ہے بھائی کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مجبور ہو اے میری مجبوری کہلا رہی ہے میں تم سے کہنا چاہتا موسیقی توکت مل محل میرا کہاں مال لو پتلی کا گم یہ دل سے ہٹا دیجئے ایک لڑکی ہوں دیکھا تمہارے لیے چل کے ساتھی ایک لڑکی سے رچالی جیے بھائی جہوڑا تھا سا ہو گیا بھائی بھائی کہاں اپنے دل سے بھول جاؤں بھائی چندہ دھور کرتاں نیتا بھلی گیا ہوں اور میں نے اگر تو میرا دوست نہ ہوتا تو آج اس جگہ پر کھڑا نہ ہوتا ساتھی کہنے سے میں ایک باپ سوچا بھی نہیں آج میری پتلی مری ہے اب اس کی لاسک میں ہاتھ لگا کیا رہا ہوں اس کی جدا بھی تھنڈی نہیں ہوئی شادی کی بات کرنے آئے ہو نیتا بھلی گیا ارے کیسے دوست ہو تم بھائی کیا کر رہے ہو دوست من تم نہیں دوست ہماری بچ من کے دوست نہ ہوتے تو بات بگڑ جاتی آج غلط باتیں مت کرو بھائی برموہر ہم کہتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کر کہا ہوں یہاں سے جاؤ چلے جاؤ مجھ کو میری آیداتور چھوڑ دو مجھے سادھی نہیں کرنا جاؤ بھائی جاؤ اے سن کو دیکھ کر کے یادنی ہمارے سامانے آر رن اور کلاکار اے ہمارے سری کسن خلاک مہد ہے آپ کی رائے پاہن دھتے سے سن کو دیکھ کر کے آپ ایک ایسے لپے پھرس کر دے ہیں پارٹی ہادیک سوگت اب نندن بندن کرتے ہیں جائیں بھائی برموہر میری بات کھو گوڑ سے سنو بھائی میرے کہنے کے مطلب یہ ہے برا مالک لیے نہیں کہہ رہا ہو تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کریں کون کرے گا ہمیشہ تو ہمارے ساتھی کو دولہ سمجھاؤ یاد ہم بہت دشرف ہیں ان سے بات دیکھو بھائی ران سرد دیکھو کہنے کے مطلب بھی نہیں اچھی طرح سے سمجھاؤ وہ اس میں کہ ہمیشہ گھر پر تو رہیں گے نہیں اور دو دو بچے ہیں بھائی ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا انہیں کھانا بنا کر کون کھلائے گا بھائیوں انہیں کہا جی آپ صحیح کریں مگر اے سماج کیا کہیں گے کہ کل ہی عورت خطبہ یاد سادھی کریں اے بھائی آج انہیں کی بات نہیں ہے یہ سب پر آتا ہے کسی نہ کسی دن سب کو تو جانا ہی ہے بھائی اگر اسی سوچ میں بیٹھے رہیں گے تو ایسے کام حاصل ہوگا بھائی انہیں سمجھاؤ آپ کا کہنے بھی جائے میں ان کے ہیت کی بات کر رہا ہوں ان کے بچوں کی بھلائی کیلئے بات کر رہا ہوں آپ بچوں کیا ہوگا کون پروریس کرے گا وہی بات بھائی دیکھ رہے کون کرے گا آپ یہی کہہ رہے ہیں یہی سوچ کر میں نے ان سے کہا ہے بھائی بھائی نیتا نے غلط بات نہیں کہا تم غلط کر رہے ہو لیکن کچھ وقت دیکھ کریں وقت دیکھتے ہو بھائی ٹھیک ہے نیتا جی ہم شادی ضرور کریں گے تم ہمارے دوستوں ہمارے ہیت کی بات کہہ رہے ہو لیکن وقت آنے پانا تم سے بات کر لیں گے ٹھیک بھائی ایسا کرو بھائی ایک کام بتاؤ تو لڑکی کہاں کی ہے کون ہے وہ لڑکی مراد آباد کی ہے بہت سوسی لڑکی ہے اچھی لڑکی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو بچوں کو باپ ہوں بلکل معلوم ہے میں اس سے بات کر کے بھی آیا ہوں کہ بہت اچھا گھر آنا ہے وہ میرے جگری دوست ہیں ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کہیں کہ میں مانک لے تیار ہوں لڑکی چاہیے آپ ہم وقت دیکھ کر بتا دیں گے ٹھیک ہے کسی دن چلیں گے لڑکی کو دیکھ لیا جائے گا بتانے کی بات نہیں ہے میں سوچتا ہوں کہ اسی وقت چل کر کے پہلے دیکھ لو اگر پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں انکار کر دیں نہیں نہیں ابھی تو میں کہیں نہیں جاؤں گا آپ چلئے جب ہم کہیں گے تب یہ شادی ہوگی مجھے راحت مل جاتی یار سکو مل جاتا بلے رام ہمارے گھر میں اس گھر میں کھڑے ہو کر کہ اس بات کو پیدا کرتے ہو جس گھر میں شراب پیج نہیں جاتی ہم بنا تمہاری شبہ کچھ سکتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے ہیں بھائی 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 کوئی جہر لینے سے نہیں مرتا بھائی کھانے سے مرتا ہے ٹھیک جا کر کر شراب لاؤ یہ ہمارے لئے بھگوان کی طرح ہے مہمان ہیں بھگوان داروں نہیں پیتے ہیں بھگوان کی طرح ہے عزت کرنا ہمارا تمہارا فرض ہوتا ہے جب جاؤ شراب نہیں کر آو بھائی پھلاو کیا کرو گا مجبوری ہے اسے یہاں سٹھاؤ لے جاؤں ارے آج چھو لینا یار جاؤ لے کیا بتا دے دیا یار جہر کھانے سے انسان مرتا ہے لانے میں کیا کھانے مرتا ہے بھائی لان دو یار تھوڑی سی جاؤ رامسلم ٹائم منز لگاو اور کچھ اچھا ہو تو بتا بھائی اور کوئی اچھا نہیں ہے صرف مجبوری ہے اس لئے کہہ رہا ہوں جب تک شراب نہیں پیتا ہو میں چل نہیں سکتا دراصل مالتی کا سفنہ رہا کی اسی سال میں مہینی کی شادی کر دی جائے یہ بات تو آپ نے مجھ سے بتایا تھا لیکن اب اس کے مرزانے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اس کا سوچا ہوا سفنہ ہم پورا جرور کریں گے بھائی اگر وہ لڑکی آپ کے گھر میں آ جائے گی نا تو پورے پریوار کو اچھی طرح سے سمحل لیں ٹھیک ہے ہاں وہاں پہنچے ہمکا ہمکا انگلیس دارو چاہیے تو کیا ہوا انگلیس دارو چاہیے انگلیس دارو چاہیے انگلیس دارو چاہیے انگلیس دارو چاہیے ایک ہوتی ہے لاؤ بہت اچھی سراب لائے ہو بھائی تبکہ دوست ایک بات کو دیکھو تو اکیلے میں سراب پینا اچھا نہیں لگتا بھائی تو کیا دارو چاہیے دوچار کہاں سے لائے بھائی دوچار کی بات نہیں ہے کسان لائے لائے ہیں بہت دنوں کے بعد ملاقات نہیں ہوئی ساید پیتے ہیں کی نہیں پیتے ہیں ان کو ملا کر بیٹھا دیتے بھائی ساپ بھی پی لیتے ہیں دوچار کی بات نہیں ہے صرف ہے آپ اکیلے میرے لئے بہت اگر تھوڑی سی آپ بھی لیتے ہم بھی پی لیتے مجھا آیا جاتا بھائی بھائی دماغ خراب ہو گیا کیا بھی آپ سبھے کب ہو جنگی پیوے نہیں بھائی اہی یہ پیوہ ہوجی نہیں کھا رہا کیوں جا کے لائٹنگ میں پی لیا بھائی کئیسی بات کر رہا ہے ہم لیٹنگ میں جائیں گے لیٹنگ میں جائیں گے کمرہ ہے اسے میں بیٹنگ جائیں گے ٹھیک ہے جائیں گے پیانگ جائیں گے لیکن پہلے آپ تھوڑی سی لے بھائی لیکن شراب نہیں تمہیں میری کشم ہے اگر دو سے سمجھتے ہو تھوڑی سے پی کئیسی لگی یہ کیا پھلیا تم نے یار میرے موں میں شراب لگا دیا شراب بڑی آج زمین کی پتی بڑی کڑیو شراب ہے اری یار کئیسے پھی لیتے ہو تم لوگا بھائی تم پہلی بار پھی رہو نا اس لئے عجیب سا لگ رہا ہے تھوڑی سی اور پیو پھر دیکھو کتنا بھائی میں اب دوبارہ رہا ہوں اب کئیسا لگا اری یار اری یار ایسا لگتا ہے کہ میں پھر رہا ہوں یار سوالین نسا چل رہی ہے مجھ کو ابھی کیا ہے ابھی کیا ہے ابھی کیا ہے تھوڑ سی یار جب پیوگے نا تم بچائے اری یار تم کیا کر رہے ہو یار نیتا جی یار یار دوست بڑا یار انگر سے وہ محسوس ہو رہا ہے جیتنا ہی پیوگے نا اُدھرا ہی بجائے گا دوست شراب پینے میں اتنا مجھاتا ہے بلکل تم نے پہلے کو مجھ سے نہیں بتایا ارے پہلے کیا ارے وہ لپت کیا جانے اس شراب کی کہنے کہ مطلب جو اسے پیتا نہیں اس کی قدر کیا جانے وہ لپت کیا جانے اس شراب کی جو ہے دور سے بے گانا جب رنجو والم دک دیتے ہیں دیتا ہے تسلیف بے مانا نیتا بلیڈان بجا رہا ہوگا تم نے تم نے تو موسم ہی چھنج کر دیا اسی لئے تمہیں نے کہا مال کو بدل دیا آپ جینے کچھ چاہتا ہے اسی لئے تمہیں کہہ رہا تھا بہت اچھے بہت اچھے اس سالی دوستی بھی بڑی خطرناک ہوگی بیل کو سعی کہا دوست بہت اچھے یار کی ہے یاری نبھانی بہت اچھے 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 جوانی جائے جمانی جائے سی جوانی جائے سی یہ رئیسی ہے خالدانی بھیلے بھیلے عمر جانی ایک کام کرو میں تم سے کہہ رہا تھا کہ بات میں دیکھوں گا لمڈیاں کھولا آج ہم دیکھے گا بلکل چلو اسی بات چلتے میں یار اسے ملنا چاہتے چلو اسی بات چلتے چلو یہ دوستوں کی جان لے لے کیوں نہیں کیوں نہیں میں جو صحیح کہا ہے یہ دوستوں کی جان دوستوں کی جان کیا بات ہے دوستوں کی جان لے تھی 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 ہے اور اب تجھے برباد کر دے یہ رہا نیتا پھلی رام کا ایلا اگلا سو بھک کی بات وقت کا انتجار رہی کھیل بے تو مچا موسیقی موسیقی